بینکر پرسند مدیہ علماس خان کسی کو مطارف کروانا چاہ رہی ہیں جی مدیہ کیا خبر ہے آپ کے پاس پاکستانیوں کا سب سے پسندیدہ چینل پاکستانیوں کی آواز اب جدید ٹکنالوجی میں بھی سب سے آگے نکل گیا ہے پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز اینکر مطارف کرا دی ہے ناظرین یہ وہی ٹکنالوجی ہے جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر رکھا ہے ہر طرف اس کا شور ہے کیا مغرب کیا ایشیا کیا امریکہ ہر جگہ پر اس کے چرچے ہیں اس ٹکنالوجی سے جہاں بہت سی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں وہیں پر اس پر تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے پڑوسی ملک بھارت میں بھی دو چینلز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز اینکر مطارف کرا دی ہیں اور پاکستان میں سب سے پہلے پاکستانیوں کے پسندیدہ چینل نیو نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ سب سے پہلے جدید ٹکنالوجی کو خبریں پیش کرنے میں ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس ٹوڈیوز میں بسٹوئی ذہانت کے انکر پرسن موجود ہیں یہ آرٹیفیشل روبوٹک نیوز انکر ہیں بہت شکریہ نیو نیوز میں ہم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کے وقت کا میں نیو نیوز کی ٹیم کا حصہ بننے پر بہت خوش ہوں آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پاکستانیوں کے سب سے پسندیدہ چینل کی سکرین پر آسکوں تو یقیناً یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے یقیناً ہم نیو نیوز میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں اور نیو نیوز میں دیکھ کر آپ کو ہمیں خوشی بھی ہو رہی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹکنالوجی نے جہاں دنیا بھر میں ایک توفان پرپا کر دیا ہے وہیں اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ مدیحہ الماسیہ اپنے بہت اہم سوال کیا ہے جدید ٹکنالوجی مطمئلانا پاکستانیوں کا حق ہے پس میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی نئی ٹکنالوجی کو مصبت انداز سے ہی لینا چاہیے درست فرمایا آپ نے چلیں ہم آپ کو نیو نیوز میں ایک مرد پر پھر سے خوشاندید کہتے ہیں آپ چونکہ اعزازی طور پر نیو نیوز کی ٹیم کا حصہ بنی ہے تو کون سی خبر بولٹن میں شامل کرنا چاہیں گی؟ یہاں پر یہ ریپورٹ چلانا چاہوں گی پاکستان اور بھارت میں ہر سال سلاب آتا ہے ہر سال ہی نقصان ہوتا ہے لیکن پھر بھی دونوں ممالک سلاب سے بچاؤ کے انتظامات کرنے سے کاثر ہیں نیو نیوز کے انکر سلمان حیدر اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے جی سلمان اوور ٹوئیو نقصان قدرت کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرے گا تو قدرت تو ریاکٹ کریں گے دہلی میں بارشوں کا چالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے بھارتی شہر پانی میں ڈھوک گئے ہیں دوزار پانچ میں ممبئی دوزار پندرہ میں چنائے دوزار بیس میں ہیدراباد اور دوزار بائیس میں بینگلور میں سلاب آیا اور ہر مرتبہ ایک ہی طرح کے خطرات اور مسائل سالہ سال سے آنے والے سلاب نے بھارت کو اربوڈ ڈالرز کا نقصان پہنچایا کچھ ایسی زورتحال پاکستان میں بھی ہے یہاں بھی ہر چار سے پانچ سال بعد بتری سلاب نے خوب تباہی بچایا گدشتہ سال آنے والے سلاب سے ملک کو اربوڈ ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا اور اب بھی کچھ ایسی ہی صورتحال من رہی ہے کچھ ایسے ہی خطرات سب کو پریشان کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے ہر مرتبہ سلاب اور دونوں ممالک کے ایسے ہی مسائل اس صورتحال میں مہارین کے مطابق پہاڑی علاقوں میں موسیقی تبدیلی کا اثر تین وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر ایک بڑھتا درجہ رہا ہے نمبر دو تیری سے پنگلتیں گلیشن اور نمبر تید ندین آلوں اور دریاؤں کے کنارے تجاوزہ جسے پانی کے بہاؤں میں خلل قیدہ ہوتا ہے تحار اور آسام میں ہر سال سلاب اسی وجہ سے آتا ہے اور یہی صورتحال پاکستانی علاقوں سوال، کلام، بہرین، فضاگٹ اور ناران جیسے علاقوں کی بھی ہے دونوں ممالک کے اس طرح کے علاقے ایک جیسے مسائل کا شکم صرف مشکل نہیں اس کا حل بھی ہے سلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے بچنے کے طریقے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا بھر میں ترقی آپ تو ممالک سلاب سے بچنے کے جدید اور موثر طریقے اپنا رہے ہیں جیسے کہ بہتنا بھارس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں مگر جدید نظام سلاب نے خطرے کو مادوم کر چکے ہیں ان طریقوں میں سب سے پہلا نمبر رین وارٹر ہارویسٹنگ ہے یعنی بارش کے پانی کو چھت سے زمین تک پچانا اور ضرورت پڑھنے پر استعمال کرنا نمبر دو رین گارڈنز یعنی شہروں میں بغات اور کھلی گراؤنڈ کی توسی جو بارش کے پانی کو جذب کر سکے نمبر تین منظم طریقے سے تعمیرات قدرتی محل سے کم سے کم چھے چھار تو یہ تھے سلاب کے حقائق اور اس سے بچنے کے طریقے مگر افسوس یا صد افسوس کہ یہ دونوں طریقے ہمسائم والے نہیں اپنا یہاں پر ہم لے گے اٹ بریک ہمارے ساتھ رہے دیکھتے رہے نیو نیو پاکستانیوں کی آواز